موسیقی لندن میں کشمیریوں کے حق میں بڑی ریلی فاروق حیدر اور سلطان محمود کی زیر قیادت مظاہرین کا برطانوی پارلیمنٹ سے بھارتی ہائی کمیشن تک مارچ مظاہرے میں برطانوی ارکان پارلیمنٹ اور سکھ کمیونٹی کی بھی شرکت وزیر آسم آزاد کشمیر کا کہنا ہے انشاءاللہ جلد ہی سری نگر اور مظفرہ بات میں آزادی کا جشن منائیں گے وائی سی کا مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر پھر تشویش کا اظہار کہا کہ بھارتی فاظ نے مقبوضہ کشمیر کو بڑی جیل میں تبدیل کر دیا سیاسی قیادت کو بغیر کسی الزام کے گرفتار کر رکھا ہے صحافیوں اور انسانی حقوق کی تنظیموں کے کارکنوں کو جھوٹے الزامات میں پکڑا گیا نوجوانوں کو تبدیلی لانی چاہیے تبدیلی صرف نوجوان ہی لاسکتے ہیں آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کی آئی ایس پی آر نے سندھ بھر کے نوجوانوں سے ملاقات میں گفتگو کہا سب سے بڑا رشتہ انسانیت کا ہے کسی مذہب میں اجازت نہیں کہ آپ کسی کا حق ماریں اخلاقی قوت فوجی قوت سے زیادہ ہوتی ہے پاکستان کا مستقبل جمہوریت سے وابستہ ہے ادھر ڈی جی آئی ایس پی آر آج سپہر تین بچے اہم پیس کانفرنس بھی کریں گے انڈیا's illegal and unilateral actions of 5th August and its total lockdown of occupied جمہوریت کشمیر have created a dire human rights and humanitarian situation and posed serious risk for peace and security بھارت کے لیے فضائی حدود بند کرنے کا آپشن موجود ہے شہ محمود قریشی کا کہنا ہے فیصلہ اپنی مرضی سے اور مناسب وقت پر کریں گے بھارت نے آسام میں بھی نسل کشی شروع کر دی ان حالات میں دو طرفہ مذاکرات نہیں ہو سکتے بھارتی اقدامات پر چک نہیں رہ سکتے ہر راستہ اختیار کریں گے کسی بھی جاریت کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں وزیر خارجہ کے ترکی اور بنگلہ دیش کے ہم منصبوں سے بھی رابطے کردار پر رہداری پر پاکستان بھارت تیسرے آلہ سطح مذاکرات آج ہوں گے مذاکرات اٹاری میں بھارتی سرحدی حدود میں ہوں گے مذاکرات میں کردار پر رہداری کا حتمی مصبودہ تیہ کیا جانے کا امکان ہے کوئٹیا میں مشرقی بائی پاس پر سی ٹی ٹی اور حساس داروں کی ایک کمپاؤنڈ میں کا روائی سیکیورٹی فورسز اور مبینہ دہشتگردوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ تین اہلکار زخمی ہوئے ایک مبینہ خود کو شملاور نے خود کو دھماکے سے اڑا لیا پولیس اور ایپسی کی بھاری نفری موجود علاقے میں سرچ آپریشن سند رینجرز ان ایکشن کراچی کے مختلف علاقوں میں کاروائیاں دس ملزمان گرفتار ملزمان میں بھتہ خور، سٹریٹ کرمنل اور منشات فروض شامل ادھر رینجرز کا تاج کمپلیکس اور بس ٹینڈ کے اطراف میں سرچ آپریشن پیس افراد زیر حراست تھانے منتقل کسی کا ٹیکس ماف نہیں کیا جائے گا وزیراعظم کا بڑے سندکاروں کو ٹیکس ماف کرنے کا نوٹیس عمران خان کہتے ہیں قومی خزانے کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی ہے کسی کو نہیں نوازا جائے گا وزیراعظم نے عمر ایوب اور ندیم بابر سے معاملے پر تفصیلات طلب کرنے عمر ایوب کا کہنا ہے کہ کسی پاور کمپنی کو ریایت نہیں دی گئی فرٹیلائزر سیکٹر کا فورنزک آڈٹ ہوگا وزیراعظم سے معروف سندکاروں اور کاروباری شخصیات کی ملاقات عمران خان نے معیشت کی بہتری کے لیے تجاویز طلب کی بولے کاروباری سرگرمیوں کے لیے ہر ممکن زہورت دینے کے لیے کوشش کر رہے ہیں کاروباری شخصیات نے حکومت کی معاشی پالیسیز پر بھرپور اعتماد کا اظہار کیا برطانوی حکومت کو بڑا جھٹکا بوریس جانسن بریکزٹ کے معاملے پر پارلیمنٹ میں اکثریت کھو بیٹھے ارکانے پارلیمنٹ کا کنٹرول حاصل کر لیا پرارداد کے حق میں 328 مخالفت میں 301 ووٹ پڑے ارکانے پارلیمنٹ آج نو ڈیل بریکزٹ روکنے کی قرارداد پیش کریں گے شکست کی صورت میں وزیر آسام قبل از وقت انتخابات کی قرارداد لائیں گے امریکہ نے ایران کی خلائی ایجنسی اور دو ریسرچ اداروں پر پابندیاں آئیت کر دیں پابندیاں 29 آگست کو امام خمینی خلائے سینٹر کے لانچنگ پیڈ میں راکٹ دھواکے کے بعد لگائی گئی ہیں امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کا کہنا ہے کہ ایران کو خلائی منصوبے کی آر میں میزائل پروگرام جدید نہیں بنانے دیں گے امریکہ میں نو عمر لڑکے نے اپنی فیملی کے پانچ افراد کو گولی مار کر ہلاک کر دیا فائرنگ کا واقعہ الابامہ ریاست میں پیش آیا تین افراد گولی لگنے کی وجہ سے موقع پر جبکہ دو اسپتال میں ہلاک ہوئے چودہ سالہ لڑکے نے جرم کا اعتراف کر لیا میکسیکو کی سرحد پر دیوار کی تعمیر پینٹاگون کا تین ارب ساٹھ کروڑ ڈالر کی فراہمی کا اعلان رقم پینٹاگون کے مختلف منصوبوں کے لیے مختص فنڈز میں سے فراہم کی جا رہی ہے آئیں چلیں شہید کے گھر کشمیر بنے گا پاکستان آئی اسپی آر نے یوم دفاع شہدہ کی حوالے سے نیا پرومو جاری کر دیا نیجر جنرل آصف وفور کا کہنا ہے یوم دفاع کشمیر گزشتہ سال کی طرح بھرپور طریقے سے منایا جائے گا گزشتہ سال کی طرح آئیں اور ہر شہید کے گھر چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نائنٹی ٹو نیوز آر میں ہوں محمد احمد رانا محفوظ سنا تاہیر ہیڈ لائنز آپ کے جانے بولیٹن کے آغاز میں افسوسنا خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے کراچی کے علاقے کھار در میں مچھلی لیانی مارکٹ میں دو منزلہ مکان کی چھت کر گئی ملبے تلے دبکن میاں بیوی جانبہاق جبکہ دو بچیوں کو زندہ نکال لیا گیا ہے متاثرہ امارت مخدوش حالت میں تھی کچھ عرصہ قبل متاثرہ بلڈنگ کا ایک حصہ گر گیا تھا بلڈنگ کے مالک کا یہ کہنا ہے کہ متاثرہ خاندان کو امارت خالی کرنے کا کہا تھا مگر وہ مخدوش حالت کے باوجود رہائش پر بزد تھا کراچی کے علاقے کھار در مچھلی لیانی مارکٹ میں دو منزلہ مکان کی چھت گر گئی ہے اسی پر بات کریں گے اپنے نمائندے نوید صدیقی ہمارے ساتھ موجود ہیں نوید یہ بلڈنگ گری کیسے تھی امدادی کاروائیوں سے متعلق بھی اپڈیٹ کی جائے گا اور زخمیوں کی حالت کیسی بتائی جاتی ہے مچھلی لیانی مارکٹ جہاں پر افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے دو منزلہ امارت تھی دیوی بھائی امارت جس کا ساتھ گرنے سے یہ واقعہ پیش آیا اس دوران دو میاں بیوی اور دو بچے ملوے تلے دبے تھے جس کے تقیباً تین ہنٹے سے زائد کے رسکل آپریشن کے بعد جو دو بچیاں تھی ان کو زندہ حالت میں نکال لیا گیا جبکہ جو دو میاں بیوی تھے وہ ملوے تلے دبے ہوئے تھے جن کو جب سے کچھ دیر قبل جنگی لاشے کو نکال کے اسپدال منتقل کر دیا گیا جو آپریشن ہے تقیباً تین ہنٹے سے زائد جائی رہا جبکہ جو دونوں بچیاں ہیں ان کو اس وقت بھی ہوئے اسپدال میں تبیب داد دی جارہی ہے اور دونوں کی حالت خطے سے باہر ہے تام ملوے تلے دبنے سے جو دونوں میاں بیوی تھے اکرام اور نازیا ان کی موت ہوئی ہے جبکہ جو دونوں بچیاں ہیں وہ تبیب داد دی جارہی ہے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ امارت ہے پچاس سال سے زائد پرانی امارت ہے جس کو مقدوش قرار دیا گیا تھا جو متعلقہ اہدار ہیں ان کی جانب سے اس کو متعدد بار جو نوٹس بھی جاری کہہ گیا تھا لیکن یہاں پہ راکہ مکین اور ریائش پذیر افراد تھے انہوں نے بلڈنگ خالی گئی جس کے بعد حادثہ پیش آیا اس میں تقریباً چھ سے سات فیملیز جو ہیں جو ریائش پذیر تھی لیکن چند دوس قبل ہی جو ہے ایک اور اس سے قبل بھی تھوڑا اس سے گرہ تھا امارت کے جس کے بعد جو دیگر فیملیز تھی انہوں نے جو ایک بلڈنگ خالی کری تھی تین دن قبل لیکن جو فیملی متاثر ہوئی ہے جو جانباہ کوئی افراد وہ جو ہے اس بلڈنگ سے جو ہے نہیں کہے تھے چونکہ جو وہ غروت کی جو ان کی فیملی تھی خاصی غریب تھی جس کے بعد اس مقدوش امارت پر رہنے میں مجبور تھے اور آج ہی افسوسناک واقعہ پیش آئے جس میں جو ہے میاں بیوی جانباہ کوئے ہیں جو دو بچے ہیں وہ زخمی حال پر جن کو اسمطال منتقل گیا گیا جن کو بھی انداز دی جاری ہے ملبت ہے دب کر میاں بیوی جانباہ کوئے ہیں جبکہ دو بچیوں کو زندہ نکال لیا گیا ہے متاثرہ امارت مقدوش حالت میں تھی اور کچھ ارسا قبل متاثرہ بلڈنگ کا ایک حصہ گر بھی گیا تھا نوی صدیقی اس متعلق آپ اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ کا شکریہ